محمد والمحمد وجل ورجحوم یہ مولا امیر کائنات علی بن پتالیب علیہ السلام کی طرف جو جا رہا ہے راستہ وہ راستہ ہے آج میں یہاں سے لے کر آپ کو لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ مولا علیہ السلام کا روضہ اہل نجف والوں کے لئے فقط کھول دیا گیا ہے فی الحال اہل نجف یعنی جو یہاں پر نجف میں رہتے ہیں باقی باہر کے راستے سارے بندے اور ہلکی فلکی تجارت بھی کھلی ہوئی ہے دکان بھی کھلی ہوئی ہے مقصوص دکانیں جو ہیں ان کو اجازت دی گئی ہیں اب میں آپ کو مولا علیہ السلام کے روضے پر بتاؤں گا کہ یہ تمام چیزیں کیسے ہوئی نجف اور کربلا سے یہ کرونا کا خاتمہ کیسے ہوا اس کے بارے میں ضرور آپ کو بتا آگا کرتا چلوں گا میری ویڈیو کٹنیو کنٹینر دیکھے گا یہ میں ویڈیو مولا علیہ السلام کے روضے کے اندر تک لے کے جاؤں گا تو آئیے میں آپ کو اندر روضے میں بتاتا ہوں کہ یہ کرونا کا خاتمہ کیسے ہوا یہ اس کے لئے میں نے دکھایا کہ آپ کو دکھاؤں یہاں کی حرکت ہو گئی ہے کہ سارے اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں بڑے شوق سے اگر آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھا تو ضرور یہ دن آئیں گے کہ آپ بھی اپنی بازاروں میں سرہ گھومیں گے تو میرا چینل شاکر علیہ السلام کی روضے پر آپ کو زیارت کرنے کے جا رہا ہوں چلتے ہیں میرے مولا امیر کے روضے پر آپ کو زیارت کراتا ہوں اور اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں نجف کربلا میں جو اتنے اچھا اللہ کیسے ہوئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل پر جہوں السلام علیکم یا امیر المومنین اللہ اکبر مومنین کے امیر کلام الامام امام الکلام وہ امام جسے کلام کرنا آتا ہو یعنی اصل کلام جسے کہا جائے وہ ان کو ہی آتا ہے ان کے دھروں سے ہی ملتا ہے خداوند عالم کا بہترین کلام اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے والے یہی وہ ذات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین شخصیت ہیں آپ آپ کو رب العالمین ایسا نوازا ایسا نوازا کہ اصحاب میں سے کسی کا بھی ایسا روضہ نہیں جس طرح آپ کا ہے آپ حسنین کے بابا ہیں وہ حسنین جو جنت کے سردار ہیں جوانے ہیں جنت کے جوانان کے سردار اللہ اکبر تو ایسی شخصیت ہے آپ کی کہ آپ کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار اور آپ کی زوجہ اللہ اکبر ہاں تمام نساء عورتوں کی سردار جو اس حالم میں ہو یا اس عالم میں کتنی بڑی فضیلت سے رب العالمین نے نوازا باہر سے زیارت کریں پھر اندر سے بھی لے کے جلتا ہوں اور سبب بجاتا ہوں آج آپ کو کرونا ختم ہونے کی یقیناً مولا کو دیکھ کے سمجھتے ہو گئے ہوں گے یہی وہ شخصیت ہے جن کی ورکت سے کرونا ختم ہوں مگر مزید باتیں کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کو کنٹینئو کرتے ہوئے یہاں کا آپ کو نظارہ دکھانا تھا نادرباشا کی وہ باجار جیسے دیکھنے کے لیے راہ ترستی ہے اپنے زمانے میں نادرباشا نے بنائی تھی تقریباً ڈیٹھ صدی پہلے تو آج بھی وہ باقی ہے اسی نقشے پر اور مولا علیہ السلام کی جتنے دروازیں اس کے تعرف اور یتنی خوبصورت حرکت دیکھتے ہوئے یعنی ظاہرین کا آنا جانا اس کو دیکھتے ہوئے دل کو ایک سکون مل رہا ہے تڑپ رہا تھا راتوں کو آ کر یہاں پر تنہائی دیکھ کر یقین ہے آپ کو بھی سکون ملا ہوگا مجھے ضرور کامیٹس کر کے بتائیے گا اور جس ملک اور جس شہر سے بھی آپ ضرور لکھے گا میں وہ آپ کی کامیٹس پڑھ کے آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ چلے میں اندر چپل جمع کے اندر لے کے جالتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے میرے ساتھ آئیے گا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد یا علیہ حیدر کررار اللہم صلی اللہ محمد یقینا یہی وہ ورکت ہے یہی وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے کرونا کی جیسی بیماری کوشکس ملی ہے شفا ملی ہے مومین کو اتنا خوبصورت منظر آپ کو کسی نے دکھایا ہوگا مجھے دعا دیجئے گا انشاءاللہ اتنی پیاری بیٹیوں اتنا خوبصورت منظر آپ کو دکھا رہا ہوں یقینا مجھے دعا میرا حق بنتا ہے کہ مجھے دعا دی جائے میری دعا یہی ہے کہ میں یہاں پر ہوں پھر بھی آپ سے دعا طلب کروں گا کہ یہ صلی اللہ اور یہ مقام میرا باقی رہے تو آج ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل جو برکت ہے مولا علی علیہ السلام کے بعد کس کی ہے عراق میں جس کی وجہ سے یہ کرونا ختم ہوا ہے اور اس پہ اتنا کنٹرول کیا گیا ہے اب جیسے ایک اپنے معلوم ہے عراق میں سید علی حسین سیستانی دام اذل لہو جیسی شخصیت موجود ہیں جب یہ ایسی بیماری آئی تو انہوں نے پہلے ہی دوہزار بیس آنے سے پہلے ہی ایک فتوہ دی تھی تھی دوہزار بیس جو ہے تمام اہل عالم کے لیے بہت باری ہوگا یقین انہیں اسے ثابت ہوا تجارتیں اور اس طرح مکہ اور مدینہ اور اس طرح کے روزے مقامات مقدسہ مساجد اور تمام چیز اجتماع کا بند ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو آگا نے کرونا کی بیماری جیسے یہ داخل ہوئی تھی عراق میں تو فتوہ دی جیس سے انہوں نے فتوہ دی ہے میں نے نہیں دیکھا کسی اتو پر جبر یہ ہوا تو وہاں پر جو ہے ان لوگوں نے بہت ہی احترام کیا اس فتوہ کا میں نے دیکھا کہ سارے راستے بند ہو گئے دکانیں بند ہو گئی تجارتیں بند ہو گئی اور کسی نے بھی اس طرح کی جو ہے بے اخلاقی نہیں کی کیونکہ اتنی بڑی شخصیت ہے وہ بگیر کسی سبب اور اسباب کے اس طرح فتوہ نہیں دیتے ہیں تو اتنا بڑا رتبہ ہے آگا علیہ حسین سیستانی وہ صرف اہل تشیع کے لیے نہیں پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے ان کا احترام ہے پوری دنیا میں ان کا احترام کیا جاتا ہے یہ مناظر آپ دیکھ تو صحیح میرے مولا امیر کا روحہ بھی دیکھیں اور میری باتوں پر توجہ بھی دیں کہ تاکہ آپ آگے لوگوں کو بتا سکیں کہ ایراد سے کس طرح ختم ہوئے جیسے انہوں نے فتوہ دی ساری مارکیڈے بند لوگ اپنے گھروں میں محدود رہے اور بہت اچھی طریقے سے جو ڈاکٹر سے ان کو کام کرنے دیا مگر ہماری مارکیڈ میں میں نے دیکھا جا تو بڑا اس پہ جو ہے لوگ جو ہے انڈیا اور پاکستان میں زبرزرسی باہر گھوم رہے ہیں ان کو مزہ آ رہے ہیں تو یہ قانون کا بہترام کرنا بہترامی کرنا اور یہ ساری چیزیں تو یقینا ڈاکٹرز کو بھی خلٹ لیں گی اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو بھی جس کے سبب یہ ہے کہ آج تک وہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے تو ان ساری چیزوں کا ریایت کریں کاش ہمارے پاک اور ہند اور دنیا بر میں ایسے معزز شخصیات ہوتی جن کی کہنے پر پوری عوام خاموش ہو کے گھر بیٹھ جاتی تو آج ایسا دن میں ہوتا ہے ہتم ہو جاتا سارا امیر کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کا روزہ ہے چلے اندر سے بھی لے کے زیارت کراتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہ دروالہ جس کو میں نے آپ کو سونے کا تاج دکھا رہا تھا کیونکہ 17 ربیل کے میری ویڈیو بنی ہوئی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کو اپلوڈ کر کے دکھاؤں اور یقین ان میں وہ کامیاب ہو گیا آپ کو وہ ویڈیو کافی عرصے کے دوننے کے بعد ملی تھی یہی وہ سونے کا دروازہ ہے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ میں اندر جاؤں شاکربہ ادھر سے جاتے ہیں تو آپ بھی چاہیں میرے مہرہ امیر کارہوزہ زیارت کریں مجھے دعا دیں اتنی مشکت اور مشکل سے یہ ویڈیو کارٹ کارٹ کے بناتا ہوں تاکہ آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں سارے مومنین یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں رمضان میں حالا کہ ایسا نہیں ہوتا مگر بڑی خوشی ہے اور عید کا سمائے کل سے لے کر بولا کرو دا اتنی دنوں کے بعد چالیس دن کے بعد کھول دیا گیا اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میری ویڈیو کو آگے پیشی نہ کریں یہ صرف نجب کے لئے کھولا گیا ہے کربلا کے لئے کربلا والوں کا تو یہ ساری چیزیں آپ خیال رکھیں ایسے نہ کہ شاکر بھائی نے کہا پورا ایراد کے لئے کھول دیا ایسی بات غلط کھلائیں نہیں کیونکہ میں غلط بات نہیں کر رہا کیونکہ جب وہ روزہ صرف نجب والوں کے لئے کھولا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے ایراد کے لئے نہیں صرف نجب والوں کے لئے کھولا ہے صرف کربلا یہ اس کے لئے تاکہ دیکھا جائے اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ بھی 6 بجے تک صبح 6 سے شام 6 تک اس کے بعد لاک ڈاؤن پھر ہے تمام چیزیں پھر بھی احتیاطی طور پر چل رہی ہیں تو انشاءاللہ مکمل امید یہ ہے کہ جس طرح اجتماع ہوا ہے کہ ساری چیزیں جڑ سے ختم ہو جائیں گے عید کا سماح ہے یہاں پر تو یقیناً آپ سب کو عید مبارک مجھے دعا دیجئے گا اتنی خوبصورت ویڈیو ایک اور آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں جسے دیکھنے کے بعد آج رات روزہ آپ کا بہت اچھا گزرے گا اور مجھے دعا دیں گے یقیناً ہر روزہ ایک اچھی سی ویڈیو آپ کو پیش کروں گا جس میں آپ کو مولا امیر کائنات کی زیارت کروں گا قریب سے بھی دیکھیں دل کو سکون ملا ضرور مجھے کامیٹس کر کے بتائیے گا دل کو سکون ملائے آپ کی ویڈیو دیشتر تینکیو اپنے نام ضرور لکھے گا اپنے شہر کا نام آپ کے لئے زیارت بھی پڑھوں گا دو رکات نماز بھی میری ایک دو ویڈیو ہے جو کل میں نے لائیو آیا تھا تو بہت کم مومنین نے دیکھا ہے سرا کہ بہت ساری ویڈیو ہے دکھ ہوتا ہے کہ اتنی مینر سے بنا کے آتا ہوں دیکھنے والے کم ہوتا ہے یہ سب آپ کے لئے آپ کوشش کریں پیشلی ویڈیو بھی آپ اس کو آگے مومنین کو پہنچائیں پر سلسلہ جاری رہے گا ہر روز اس ٹائم پہ آپ کو زیارت کریں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشری عراق نجر پیشل اپس ہوئے 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 میرے مولا کا روزہ تو دیکھیں اللہ اکبر جنت کا ایک ٹکڑا ہے یہی کہا جائے یہی جنت ہے جنت کے دروازے در سے ہی کھلتے ہیں موسیقا موسیقا